بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر ترقی سے ہمیں کتہ خوش ہوتے وہ صرف ہم ناج معلوم سامنے والے کو معلوم نہیں ہے سمت بھی یہی بات ہمیں ملک سے محبت کرتے ہیں کیا بول کر پوچھتے ہیں ملک سے محبت کرے بول کر تو تاج محل بنائے ہیں ملک سے محبت کرے بول کر تو کتب منار بنائے ہیں ملک سے محبت کرے بول کر اتو چار منار بنائے ہیں ملک سے محبت کرے بول کر تو لال قلعہ بنائے ہیں ملک سے محبت کرے بول کر تو گول گمبت بنائے ہیں ملک سے محبت کرے بول کری تھی خاجہ غریبا نواز وہ ہندوستان چھوڑ کر نہیں ہے نظام الدین اولیاء ہندوستان چھوڑ کر نہیں ہے بغتار کاکی ہندوستان چھوڑ کر نہیں ہے حضرت یہ خاجہ پندے نواز ہندوستان چھوڑ کر نہیں ہے ملک سے محبت ہے اسی لیے تو ہم نے تارالعلوم دیوبن کو قائم کیا ملک سے محبت ہے اسی لیے تو ہم نے ندوت العلمہ کو قائم کیا ملک سے محبت ہے ہم نے ہزاروں مسجدوں کو یہاں تعمیر کی ملک سے محبت ہے اسی لیے تو ہم نے ہزاروں میں درستوں سے تعمیر کی پھر بھی پوچھتے ہیں تمہیں ملک سے محبت کرتے ہیں کابول کر یہاں تک کہ جناب اقبال صاحب یہاں تک کہ ملک آزاد ہو کر تقسیم ہونے کے بعد مسلمانوں کے پان وہاں جانے کا راستہ رہ کر بھی ہم گئے بغیر ہندوستان کو پسند کیا اس سے بڑی محبت کی دلیل کا ہو سکتی ہے ستر پر پانچ سال سے یہ پوچھ لے کر ہی ملک سے محبت ہے کیا ملک سے محبت ہے کیا آزاد ہوتے ہی پوچھ لے کر تھے تو چلتا تھا یہ ایک سال دو سال ستر پر پانچ سال ہو گئے شادی ہو گئے ایک دو مہینے تین مہینے چار مہینے تک یہ سوالہ اچھے دیکھتے سو آر ایس نوشو کو نوشو آر ایس کو تمہیں ہم نہ چاہتیں کیا تمہیں ہم نہ چاہتیں کیا یہ سب کے تجربے کے باتوں سمجھ میں آئی بات ہے جب سے نکاح ہوا تب سے مہینے تمرت چاروں سو اس سے پہلے یہ پوچھتا بھی نہیں سبستا بھی نہیں گئے شادی ہو کو دس سال بیس سال پچیس سال ہو جا کر بھی بالا سفید ہو جا کر شر کے بالا کنارے لیفٹن رائٹ کے بالا داڑی رہی تو داڑی کے بالا اس کی چوٹی رہی تو اس کے چوٹی کے بالا سب پچھا کو بھی اگر نوشو آر ایس کو پوچھیا مرد جو رو کو پوچھیا تمہیں سچی بولو منجھے چاہتے ہیں کیا بول کر بولے تو بڑی بولتی گھگو جا مرنے کی عمر میں اسے سوالہ کرنے کو سترہ بچے جندل کو اب بھی پوچھ رہا چاہتے ہیں کیا پوچھتے ہیں نہیں پوچھتے ہیں بچے ہتھر سال سے الحمدللہ سمہ الحمدللہ ہسے ہسانے کی بات نہیں سیڑم کے مسلمانوں ایک پائٹ آم کے سامنے حضرات علماء کے حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں انہوں کو کی دعائیں ہیں میرا رب مجھے دیتا ہے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں حسنے ہسانے کی بات نہیں مثال دے کر پیش کرنا چاہتا ہوں پچھتے ہتھر سال سے ہم محبت کرتے ہیں کرتے رہیں گے انشاءاللہ اگر قسمت میں مکہ کی موت ہے تو یہ ہماری سعادت ہے قسمت میں مدینہ کی موت ہے تو یہ ہماری سعادت ہے اگر نہیں ہے تو ہم ہندوستان میں جینا اور ہندوستان میں مرنا یہ ہماری اول ترجی ہے